بہت سارے مسلمان جانتے ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے جانتے ہی نہیں شریعت کیا ہے یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو اپنے رسول کا نام بھی صحیح طور سے نہیں جانتے کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کچھ اور ہے صحیح معنیوں نے بہت سارے مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی صحیح طور سے معلوم نہیں ہے آپ کے ماں کے بارے میں آپ کے اببہ کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں تو بہت سارے مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے رسول اور پیغمبر کا صحیح نام کیا ہے آپ کی شریعت کیا ہے آپ کی شریعت کے تقاضے کیا ہے تو جہالت کی بنا پر بہت سارے لوگ غیروں کا طریقہ اپنا لیتے ہیں اور اسی میں مگن لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں جہالت کی زندگی گدارتے ہیں وہ تاریکی کی زندگی گدارتے ہیں جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کی بنیادی تعلیمات کا حاصل کرنا جیسے ایمان کے ارکان کیا ہیں اسلام کے ارکان کیا ہیں فرائض کیا ہیں واجبات کیا ہیں کتنی رکات فرض ہے کتنی نمازیں فرض ہیں روزے کتنے فرض ہیں ان ساری چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہے علم دین کا حاصل کرنا دین کی بنیادی باتوں کا سیکھنا یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات دلائیں وہ سماج میں علم شریعت کو عام کرنے کا ایک طریقہ مستند علماء سے صحیح علم سن کر دوسروں کو پہنچانا بھی ہے مستند علماء سے صحیح علم کو سن کر دوسروں کو سنانا اور پہنچانا یہ بھی اسلام کو سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کا بہترین طریقہ جیسے کہ یہ محزید ہے یہاں درس ہو رہا ہے بہت ساری باتیں آپ سنیں گے قرآن کی حدیث کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو خود بھی سنیں خود بھی سمجھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جا کر کے سنائیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدلہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا بھی حدیث و بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ اے میرے صحابہ تم مجھ سے اسلام کی تعلیمات کو سنتے ہو قرآن و حدیث کی باتیں تم مجھ سے سنتے ہو وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ اور تم سے بھی سنا جائے گا تم مجھ سے سنتے ہو میں تمہیں سناتا ہوں تم کسی اور کو بھی سنا ہوگے اور اس کے بعد فرمایا وَيُسْمَعُ مَنْيُسْمَعُ مِنْكُمْ اور جو تم سے سنے گا اس سے بھی لوگ سننے والے ہوں گے کتنی بہترین بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ میں جو بیان کرتا ہوں تم سنتے ہو تم بیان کرو گے دوسرے لوگ سنیں گے اور جن لوگوں نے سنا ہے وہ بیان کریں گے تو دوسرے لوگ سنیں گے اس طرح سے دین کی باتیں پھیلتی چلی جائیں گے تو جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی مجالس کے اندر دینی پروگرامہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں ہماری ذمہ داری ہم ان کو یاد کریں اور گھر میں جا کر کے بیان کریں لوگوں کو بتائیں اگر ہمارا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے ہمارا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے